ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیہ ایک نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہارا سال انیسو چھپن کے فلم شیریف ارہاد کا یہ سپر ہٹ گیت آپ نے ضرور سنو لیکن اس کے سنگیتکار کا نام یاد ہے آپ نمشکار میں شیشر کرشن شرما زیورک کی ہائیسٹ پیک اوٹلی برگ سے بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات انہیں انجانے سے سنگیتکار کی جن کا نام ہے ایس مہندر میرے من میں ایس مہندر صاحب کے بارے میں جاننے کی بہت اچسکتا تھی میں نے ان سے ملنا چاہا تو کافی کوششوں کے بعد پتا چلا تھا کہ وہ دشکوں پہلے فلمی دنیا کو ہی نہیں بلکہ بھارت کو بھی الویدہ کہہ چکے ہیں اور اب شاید امریکہ میں رہتے ہیں ایسے میں مجبوراً مجھے خاموش بیٹ جانا پڑا اپریل دو ہزار بارہ میں بلوک بیتے ہوئے دن کی شروعات ہوئی دو ہزار پندرہ میں اچانک ہی ایک روز پتا چلا ایس مہندر صاحب بھارت میں ہیں اور اندھیری پششم کے اوشیوراں میں ٹھہرے ہوئے ہیں میں ان سے ملا اور پھر اٹھارہ اگست دو ہزار پندرہ کی شام بیتے ہوئے دن کے لیے ہماری باچت ہو ہی گئی ایس مہندر جی کا پریوار راولپنڈی کا رہنے والا تھا جو اب پاکستان میں ہے ان کے پتا بکشی سجان سنگھ سرنا پولیس ادھکاری تھے ایس مہندر جی کا جنم مونٹ گمری زلے کی تحصیل پاک پتن کے گاؤں سلوالا میں چوبیس فروری انیس سو پچیس کو ہوا تھا جہاں ان کے پتا ایس ایچو تھے پتا جی کے ٹرانسفر کی وجہ سے ایس مہندر صاحب کا بچپن زلہ شیخ اپورا کے شہدرہ قصبے میں اور پھر چار سال ننکانہ صاحب میں بھی تھے ننکانہ صاحب کے گرونانک خالصہ ہائی سکول سے انہیں سو بھائیالیس میں انہوں نے میٹرک کیا اور انہی دنوں کے پتا جی کا ٹرانسفر لائل پر ہو گیا ایس مہندر صاحب کے پتا ایک بہترین باسوری وعدت تھے انہیں رگتار ریاض کرتا دیکھ ایس مہندر صاحب کا جھکاؤ بھی سنگیت کی طرف ہونے رگا تھا ایسے میں انہوں نے ننکانہ صاحب میں ہی سنگیت کی ودھیوت شکشہ لینے شروع کی جو لائل پر آنے پر بھی جاری رہی ایس مہندر صاحب بتاتے تھے ننکانہ صاحب اور لائل پر میں لگتار شاستریہ سنگیت سیکھنے کے بعد میں بنارز گیا بڑے رامداز جی سے شاستریہ گائن سیکھنے لگا انہی دنوں مجھے ریڈیو پر گانے کے موقع بھی ملنے لگے میں نے تیس ستمبر انیس سو پیتالیس کو بیس سال کی عمر میں لاہور ریڈیو پر اپنا پہلا کارکرم پرستٹ کیا تھا سال انیس سو چھیالیس میں ریٹائر ہونے کے بعد ایس مہندر صاحب کے پتا کو دلی کلوت ملز میں نوکری ملی تو وہ پریوار کو لائل پر میں ہی چھوڑ کر دلی چلے گئے ان کے پانچ بیٹوں اور پانچ بیٹیوں میں ایس مہندر صاحب دوسرے نمبر پہ تھے ایس مہندر بتاتے تھے میرے بڑے بھائی بھی پولیس میں تھے اور ان کی شادی ہو چکی تھی سال انیس سو سنتالیس کے مئی ماہ میں میں ریڈیو پرگرام کے لیے لائل پر سے لاہور آیا بڑے بھائی بھاوی لائل پر میں تھے اور ماں سب ہی چھوٹے آٹھ بھائی بہنوں کو ساتھ لے کر دلی گئی ہوئی تھی ریکارڈنگ کے بعد جب میں لائل پر واپس لوٹنے کے لیے ریلوے سٹیشن پہنچا تو پتا چلا جگہ جگہ مارکارٹ شروع ہو گئی تھی سٹیشن پر اس سمیں صرف ایک ٹرین کھڑی تھی کلی نے ایس مہندر صاحب سے کہا جان بچانی ہے تو ٹرین میں بیٹھو اور بھاو یہاں سے وہ ٹرین تھی ممبئی سینٹرل جانے والی فرنٹیر پیر ٹرین دلی سٹیشن پر رکھی لیکن ایس مہندر کے پاس پتا کے گھر کا پتا نہیں تھا اس لیے وہ ٹرین میں ہی بیٹھے رہے اور دس مئی انیس سو سنتالیس کو ممبئی پہنچ گئے اور بڑے بھائی بھابی بھی کسی طرح جان بچا کر دلی آگئے لیکن ایس مہندر نے ممبئی میں ہی رہ کر فلموں میں گانے کا فیصلہ کر لیا ایس مہندر صاحب بتاتے تھے گائک بننے کی میری کوششیں لگتار جاری رہی لیکن دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہونے لگا کہ گائک کے بجائے سنگیتکار کی اہمیت کہیں زیادہ ہے ایسے میں میت سنگیت نردیشن کیلئے کوششیں کرنے لگا گائی کا نرملا دیوی مجھے بنارس سے جانتی تھی ایک روز پتہ چلا کہ وہ اور ان کے پتی ارون آہجہ فلم بنا رہے ہیں میں جا کر ان سے بلا انہیں میری بنائی دھنے پسند آئی اور اس طرح سال انیس سو اٹالیس کی ارون پروڈکشنز کی فلم سہرہ سے میرے کریئر کی شروعات ہوئی ابھینیتہ گوویندہ انہی ارون آہجہ اور نرملا دیوی کے بیٹے ہیں فلم سہرہ میں ایس مہندر نے ایک سولو گیت اے دل اڑا کر لے چل مخمور فضاؤں میں بھی گایا تھا یہ فلم تو نہیں چلی لیکن اس کے گیت پرکاش پکچرز کے شنکر بھائی بھٹ اور وجہ بھٹ کو بہت پسند آئے ایس مہندر کہتے تھے انہوں نے مجھے بلایا اور اپنی فلم شادی کے رات کے لیے میری بنائی تین دھنے پسند کر لی دراصل فلم کے سنگیتکار پنڈیت گوویند رام کا ان سے جھگڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے فلم بیچ ہی میں چھوڑ دی تھی اس لیے باقی تین گیتوں کا ذمہ مجھے دیا گیا فلم شادی کے رات کے وہ گیت سن کر رنجیت سٹوڈیو کے مالک چندولال شاہ نے ایس مہندر کو اپنی فلم نیلی کے لیے سائن کر لیا لیکن ان کی شرط تھی کہ یہ گانے فلم کی ہیروین سوریہ کو پسند آنے چاہیے ایس مہندر جی بتاتے تھے سوریہ جی سے میں ایک بار مل چکا تھا جب وہ فلم انمول گھڑی کے ریلیز کے بعد سال انیس سو چھیالیس میں لاور ریڈیو پر آئی تھی میں شام کو سوریہ جی کے گھر پہنچا اور وہ مجھے پہچان گئی انہوں نے دھنے سنی اور اکی کرنی ان کے گائے فلم نیلی کے وہ گیت تھے پھول کھلے ہیں گلشن میں تو بھی دیکھ لے میں بھی دیکھ لوں اور چوری چوری آنا خوراجہ مورے دل کے یہ دونوں ہی فلمیں انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی تھی اور ان کے سبھی گانے اس دور میں بہت پسند کیے گئے تھے ایس مہندر کا پورا نام تھا بخشی مہندر سنگھ سرنا اس دور کے مشہور فلم پتری کا چترہ کے ممبئی بیورو چیف نے ایس مہندر سے کہا تھا اتنا لمبا نام نہیں چلے گا اسے چھوٹا کرو یا تو سرنا مہندر یا پھر ایس مہندر اور اس طرح فلم نیلی سے وہ ایس مہندر ہو گئے سال انیس سو باون کے فلم شریمتی جی سے ایس مہندر کی انٹری فلمستان کمپنی میں ہوئی اس فلم کے دس گیتوں میں سے کبل ایک گیت ایس مہندر کا تھا وہ سپر ہٹ گیت تھا ہیمنت کمار اور گیتا دت کا گایا دو نینہ تمہارے پیارے پیارے گگن کے تارے اس کے بعد فلمستان کے ششدر مکرجی نے ایس مہندر کو فلم انارکلی کے سنگیت کے ذمہ داری دی لیکن ایس مہندر کی بنائی پہلی ہی دھن سن کر انہوں نے کہا کہ کیا بکواز دھن بنائی ہے کچھ اور بنا کے لاؤ ایس مہندر بتاتے تھے انہی دنوں سردار چندلال شاہ نے مجھے اپنی اگلی فلم پاپی کے لیے بلایا میں نے انہیں انارکلی کے لیے بنائی اپنی وہی دھن سنائی جسے ششدر مکرجی نے ریجٹ کر دیا تھا فلم پاپی کے ہیرو راج کپور بھی اس وقت وہاں موجود تھے انہیں وہ دھن بہت پسند آئی انہوں نے گیت کا رحسرت جائپوری سے اس دھن پر گیت لکھا کر ریکارڈ بھی کرا لیا وہ گیت تھا اے جذبہ محبت اتنا اثر دکھا دے سال انیس سو تریپن میں ریلیز ہوئی پاپی تو زیادہ نہیں چلی لیکن اس کا گیت سنگیت بہت لوگ پریہ ہوا تھا ادھر ششدر مکرجی نے کچھ دنوں بعد ایس مہندر کو بلا کر اسی دھن پر گیت ریکارڈ کرانے کو کہا اس وقت وہاں آئی ایس جوہر بھی بیٹھے تھے ایس مہندر کے یہ کہتے ہی کہ آپ کو دھن پسند نہیں آئی اس لیے وہ تو میں نے سیف چندولا شاہ کو دے دی آئی ایس جوہر ہنس پڑے کہنے لگے کیسے آناڑی ہو تم تمہیں نہیں پتا مکرجی صاحب کے بکواس کہنے کا عرض ہوتا ہے انہیں وہ چیز پسند آگئی لیکن مکرجی ایس مہندر پر برس پڑے کہنے لگے وہ دھن لے کر آؤ ورنہ دوبارہ یہاں مت آنا اور اس طرح ایس مہندر کے ہاتھ سے انارکلی ہی نہیں فلمستان کی نوکری بھی نکل گئی ایس مہندر نے کریر کے شروعاتی دور میں پندیت اندر حسرت جائپوری راج اندر کرشن اور راجہ مہدی علی خان جیل سے تمام بڑے گیتکاروں کے ساتھ کام کیا سال انیس سو پچپن کی فلم ناتا میں انہوں نے پہلی بار تنویر نقوی سے گیت لکھوائے ایس مہندر بتاتے تھے تنویر نقوی انیس سو چالیس کے دشق کے ایک بڑے گیتکار تھے بٹوارے کے دوران وہ پاکستان چلے گئے تھے انیس سو پچاس کے دشق کے شروع میں کے عاصف نے انہیں فلم مغلعظم میں گیت لکھنے کے لیے پاکستان سے گلوایا تھا لیکن تب تک مغلعظم کے سنگیتکار نوشرب کی ٹیم شکیل بتائیونی کے ساتھ بن چکی تھی اور کے عاصف کے آگرہ کے باوجود نوشرب نے تنویر نقوی سے گیت لکھوانے سے انکار کر دیا تھا جبکہ سال انیس سو چھیالیس کی بلوک بسٹر فلم انمول گھڑی کے اس جوڑی کے سبھی گیت سپر ٹوپر ہٹ رہے تھے مغلعظم سے باہر کر دیے جانے کے بعد تنویر نقوی نے کم بجٹ کی چار پانچ فلموں میں گیت لکھے لیکن پھر وہ نراش ہو کر پاکستان لوٹنے کی تیاری کرنے لگے ایسے میں ایس مہندر نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کا فین ہوں اور آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا اب آپ میرے ساتھ کام کریں گے اور اس طرح ناتا شہزادہ کاروان شیری فرحاد اور پاتان پری جیسی ایس مہندر کی کچھ فلموں میں تنویر نقوی نے گیت لکھے ان میں شیری فرحاد ایک میوزیکل ہٹ فلم تھی اور اس کا لطا منگیشکر کا گایا گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہارا ایک بلوک بسٹر گیت تھا حالانکہ سال انیس سو چھپن ستاون میں تنویر نقوی پاکستان واپس لوٹ گئے تھے تنویر نقوی کی پتنی ایدن گائی کا نور جہاں کی بڑی بہن تھی ششدر مکرجی کے فلمستان سے الگ ہونے کے بعد ایس مہندر کی ایک بار پھر سے فلمستان میں انٹری ہوئی انہوں نے اس فینر کی انیس سو اٹھاون کی سنتو لے حسینہ اور انیس سو انسٹ کی خوبصورت دھوخہ میں سنگیت دیا اور ان دونوں ہی فلموں میں ان کے لیے آنند بخشی نے گیت لکھے انیس سو ساٹھ کے دشت میں اس مہندر نے ریپورٹر راجو کیپٹن شیرو سرفروش پروفیسر ایکس اور پکنک جیسی لگ بھگ ایک درجن فلموں میں سنگیت دیا اس کے علاوہ انیس سو باسٹ کی پردیسی دھولا اور اس کے بعد گیت بہارہ دے نانک نام جہاز ہے من جیتے جگجیت دکھ بھنجن تیرو نام لادلی اور مولا جٹ جیسی قریب پندرہ پنجابی فلمیں بھی ان کے نام درج ہیں نانک نام جہاز ہے کے لیے انہیں سال انیس سو انہتر کا راشتری پرسکار منا تھا فلم من جیتے جگجیت دکھ بھنجن تیرو نام اور انیس سو ستتر کی ہندی فلم چرنداز کا نرمان اس مہندر نے پارٹنر شپ میں کیا تھا اس مہندر کی شادی انہیں سو تریپن میں ہوئی تھی وہ اندھیری ممبئی کے سات پنگلہ علاقے میں رہتے تھے ان کے چاروں بچوں کا جن ممبئی میں ہی ہوا ادھر ان کے سبھی بہن بھائی امریکہ مایگریٹ کر گئے تھے اس مہندر بتاتے تھے وہ سب مجھ پر بھی امریکہ آنے کا دباؤ بنانے لگے آخر اکٹوبر انیس سو بیاسی میں میں بھی امریکہ شفٹ ہو گیا سال انیس سو اٹھاسی کی پنجابی فلم مولا جٹ میرے کریئر کی آخری فلم تھی امریکہ میں رہتے ہوئے اس مہندر نے گی غزل شبد کیرتن کے کچھ پرائیوٹ الگمز میں سنگیت دیا ساتھ ہی وہ سٹیج شوز بھی کرتے رہے ادھر امریکہ کے ورجینیا میں اس تھاپت ان کے سنگیت ودیالے میں آج بھی چھاتروں کو ہندوستانی شاستری سنگیت کی شکشہ دی جاتی ہے اس مہندر بتاتے تھے ہم دسوں بہن بھائی اور ہمارے پریوار فرجینیا میں ایک ہی کاؤنٹی میں آس پاس ہی رہتے ہیں میری بڑی بیٹی نرین کور چوپڑا کے پتی اور میرا بڑا بیٹا کمر پال سنگھ سرنا مرچنٹ نیوی میں ہے اور وہ دونوں اپنے اپنے پریوار کے ساتھ مومبئی میں رہتے ہیں تیسرے نمبر پر چھوٹی بیٹی رشم کور سیٹھی کلیفورنیا میں رہتی ہے اس کے پتی ایک بڑے کاروباری ہے سب سے چھوٹا بیٹا ستندر پال سنگھ سرنا ورجینیا کی ہماری ہی کاؤنٹی میں انجینئر ہے اس مہندر صاحب کی پتنی دیویندر سرنا کا ندھن دو ہزار بارہ میں ہوا تھا اس مہندر صاحب کا کبھی کبھار بیٹی بیٹی کے پاس مومبئی آنا بھی ہوتا رہتا تھا ہماری یہ باتچیت اٹھارہ اگست دو ہزار پندرہ کو اس مہندر صاحب کی بیٹی کے اوشیورہ ستھت گھر پر ہوئی تھی ستمبر دو ہزار بیس میں ان کے ندھن کی سوچنا ملی تو میں نے ان کی بیٹی کو فون کیا پتا چلا وہ مومبئی میں ہی تھے اور لگاتار بیمار چل رہے تھے انہیں اندھیری پشن کے لنک روڈ کے ایک نرسن ہوم میں داخل کرائے گیا تھا جہاں چھ ستمبر دو ہزار بیس کو پچانوے سال کی عمر میں ان کا ندھن ہو گیا تھا دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کورونا کا دور تھا اس لئے ان کا انتیم سنسکار اسپتال کی اور سے ہی اوشیورہ کے شمشان گھاٹ پر کر دیا گیا تھا حالکہ انہیں کورونا نہیں تھا بیٹی بیٹے یا پریوار کے کسی بھی صدسے کا انتیم سنسکار میں شامل ہو پانا تو دور آخری سمیں پر وہ ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے تھے تو یہ تھی کہانی گزرے دور کے بے حد سوریلے سنگیتکار ایس مہندر کی ایس مہندر صاحب کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیٹے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں اور اب بات ہمارے اگلے اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ نمبر ایک سو اٹھارہ کی جس میں ہوں گی بیٹے دور کی جانی مانی ابھی نیتری ازرا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھی ہم ملتے رہیں اسی طرح ہندی سینیما کی بھولی بسری ہستی بھولے بسری خصے کہانیوں کو لے کر تب تک لیے آگیا دیجئے نمسکار جائے شریع را